24 ویکس میں آپ کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کسی بھی سکول میں کر سکتے جا کے السلام علیکم دوستو میرا نام تابش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو تاشیف ہے یوٹیوب چینل پہ اور میں پچھلوں کی بارہ سال سے سویڈن میں رہ رہ رہا ہوں اور آج کل میں سویڈن کے بارے میں کافی ویڈیوز بنا رہا ہوں تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ سویڈن میں جو ٹرک ڈرائیورز ہیں ان کے لیے کیا سکوپ ہے اور ان کی کیا سیلری ہے اور اگر انہوں نے ادھر آ کر ٹرک چلانا ہے تو ان کے لیے کس قسم کی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو جی سویڈن میں جو ٹرک ڈرائیورز کی انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس میں ہمیشہ سے آلویز اس میں ٹرائیورز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے اپنے ٹرکس اور لوجسٹکس چل رہے ہیں جیسے آپ کی جو آپ کی ملک انڈسٹری ہے وہ بہت بڑی ہے پھر آپ کی جو آپ کی جو شپنگ انڈسٹری ہے یہاں پہ جو کیونکہ آن لائن بزنس بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ شپمنٹ بہت زیادہ ہے آپ کا پوست نوڈ ہے ڈی ایچ ایل ہے فیڈیکس ہے اچھا اس کے علاوہ اور بہت سارا اور بہت ساری ہر کمپنی کو لوجسٹک یہاں پہ ضرورت ہے کیونکہ ایکانومی اچھی ہے لوگوں کے بزنس چل رہے ہیں اور اس میں ان کو یہاں پر ٹرک ڈرائیور کی طرح دوتی ہے تو بڑا کوئکلی ٹاپک کے اندر چلتے ہیں جی کہ جو ٹرک ڈرائیور ہے اس کے اندر اس کو جو ایجوکیشن ہے آپ کے پاس دو ٹائپ کے لائسنس ہیں یہاں پہ جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں اور اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں اور آپ کے پاس یہاں کا ٹرائیونگ لائسنس نہیں ہے تو اس میں آپ کے دو ٹائپ کے لائسنس ہیں جس کے اپرا آپ ٹرک چلا سکتے ہیں ایک ہے ٹائپ سی اور ایک ہے ٹائپ سی ای سی کے اندر آپ تھوڑا چھوٹا ٹرک چلا سکتے ہیں لس بھی بولتے ہیں اور سی ای کے اندر آپ ٹرالر جلا سکتے ہیں ایک ٹرک کے ساتھ ایک پیچھے ٹرالر بھی جڑا ہو سکتا ہے تو یہ بڑا کوئک سب میں نے آپ کو جنرلی بتا دیا ہے سی اور سی ای آپ کو لائسنس چاہیے جو سی کی ایڈیوکیشن ہے وہ ہے ٹرنٹی فور ویکس کی اور ٹرنٹی فور ویکس میں آپ کی ایڈیوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے آپ کسی بھی سکول میں کر سکتے جا کے جو لس بیل کے لائسنس کی ایڈیوکیشن کرواتے ہیں اور جو سی ای کی ہے وہ ہے ٹرٹی ٹو ویکس کی اور اس میں آپ کے وان فورٹی آورز جو ان سے ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں یہاں پر ایک سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وائی کے بھی سرٹیفیکیٹ تو وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اچھا اب جو اوورال جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ کافی بڑی انڈسٹری ہے اس کے اندر اگر آپ نے ایڈیوکیشن اپنی اچھی کی ہے اور اگر آپ کے پاس لائسنس ہے اور آپ کا لائسنس پاس ہو گیا تو نوملی ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جیسی پاس ہوتا ہے فوراں آپ کی جوب ہو جاتی ہے اور اگر نہیں بھی ہے تو جوب بہت زیادہ ویلیبل ہیں ثوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جو ٹرک ڈرائیورز کی جوب کرتے ہیں وہ ٹرک ڈرائیوگ کی انتے خالی ڈرائیوگ نہیں سیکھ رہے وہ اس ٹرک کے اندر لوڈنگ اور ان لوڈنگ بھی سیکھ رہے کیونکہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک ٹرک کے ساتھ دو دو تنین تین لوگ جا رہے ہیں وہ جو بھی آپ اس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ مینلی ٹرک ڈرائیور کی ہی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے یا جن کو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے اور یہ ڈیپینڈس آن وچ ٹائپ آف پروڈکس یو آر ڈیلیورنگ اچھا یہ نہیں ہے کہ آپ نے مزدوروں والا کام کرنا اور آپ نے اپنے کمر پر اٹھا کے تو وہ بوریاں اٹھا کے انلوڈ کرنی ایسا کچھ نہیں ہے سارا کچھ آٹومیٹیڈ ہے آپ کو کوئی وزن وزن خود سے نہیں اٹھانے پڑیں گے اگر کوئی ایسی چیز ہے بھی کہ آپ نے انلوڈ کرنا تو اس کی یا تو کرین اویلیبل ہوگی یا اس کا کوئی اکیپمنٹ اویلیبل ہوگا جسے وہ آسانی سے آپ اس کو انلوڈ کر سکتے ہیں اچھا جہاں تک سوال ہے یہاں پر کہنام لیتے ہیں ٹرک ڈرائیور کی سیلریز کا تو سیلریز جو انسی ہیں یہ ویری کرتی ہے فروم 24,000 سے یہ اب جاتی ہے it can go up to 50,000 55,000 depending on کہ آپ کس کمپنی میں کام کر رہے ہیں آپ کا experience کتنا ہے یہ جو 55,000 تک آپ جاتے ہیں یہ آپ کا 8-10 سال کا experience ہو جاتا ہے کسی ایک انڈسٹری یا کسی ایک ٹائپ آف ٹرک کو چلانے کے بعد پھر you get that لیکن آپ 25,000 سے شروع کرتے ہیں اور 55,000 تک آپ کی maximum جاتی ہے اور اس میں یہاں پر یہ بھی بڑے rules جو یورپ میں ٹرک چلا رہے ہیں یا جنہیں پتہ ہے یورپ میں ٹرک کا یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص لیمٹ ہے ایک خاص ٹائم پیریٹ تک آپ گاڑ ٹرک چلا سکتے ہیں then you have to stop آپ نے ریسٹ کرنا ہے ریسٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ چلنا ہے اور وہ سارا کا سارا انفرمیشن جونسا ہے وہ کمپیوٹرائیزڈ ہے اور آپ کے جو ریسٹ سٹاپ اور دوبارہ چلنے کے درمیان وہ چیک ہو رہا ہے وہ آپ کا ایک لاغ بن رہا ہے کہ آپ نے کتنی دیر گاڑی چلائی تھی کتنی دیر روکی دی پھر آپ نے چلائی تھی گاڑی تو یہ انفرمیشن لینے کے لیے میرے کچھ دوست ہیں ان کے جو ان کے جو کچھ جاننے والے ہیں وہ ٹرک کا یہاں پر بزنس بھی کرتے ہیں اور ٹرک چلاتے بھی ہیں تو ان سے میں نے انفرمیشن لی تو بارال جی یہ بڑا کوئی ایک سا ٹاپک تھا آپ لوگوں نے کمنٹس میں بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ پوچھا تھا ٹاپک تو میں نے سوچا کہ اس کے پر تھوڑی سے ریسرچ کر کے آپ لوگوں کو یہ بنا دیں کیونکہ نوملی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یار آئی ٹی سے ریلیٹڈ کیا اپرچونٹیز ہیں ڈاکٹرز کی کیا اپرچونٹیز ہیں ابھی میں نے ریسنٹی ویڈیو پوشٹ کی یا فارمسسٹ کی لیکن اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر آپ پروپر ایڈیوکیشن لے کے بڑا اچھا کریئر بیلڈ کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں خوش رہیں اور میرے لئے دعا کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اور ان کے تھامنیلز یہیں کئی پر چل رہے ہوں گے آپ کو بتا لگیا ہوگا کیا ٹاپکس ہیں تو اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ان کو شیئر کریں اور مجھے یہ میرا چینل گروہ کرنے میں میری ہیلپ کریں اللہ حافظ